جو خبر آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں جناہ دیش کا اپمان ہوا ہے میں سر پورا سموان کے ساتھ کہتا ہوں جناہ دیش کا اپمان ہوا اور یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں میں اپنے برطنوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں میں ستائیس اٹھائیس سال رہ چکا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی میں اور بہت مجبوطی کے ساتھ وہاں کیابنٹ منسٹر بھی رہ چکا ہوں دو بار میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے جناہ دیش کے معاملے میں کیا کیا گوہا میں جناہ دیش کے معاملے میں کیا کیا انہوں نے مدو پردیش میں جناہ دیش کے معاملے میں کیا کیا انہوں نے مہاراش میں جس طرح خرید بکری کی دکان کھولی اور میں وشوسنی سوتروں کے حوالے سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہار میں بھی اس بار بہت بڑا کھیلا کر رہے تھے لوگ بہت بڑے کھیلا کر رہے تھے یہاں پہ بہت پیسے کا گیم چل رہا تھا بہت سارے ریکارڈنگز ہیں یہاں پہ وشوشنی سوتروں سے اس میں ایک دو تین منتری بھی شامل ہیں ہمارے لوگوں کو بتایا گیا کہ منتری بھی کون کون ہے لیکن میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں سنسٹیو ایشو ہو جائے گا فیلحال اور اس لیے یہ لوگ نے کیوں کیا اسا کھیل یہ کیوں پیسے کا تباشا یہ جنادش کا اپمان کون کر رہا تھا آج اچانک نیتیش باغو کے بارے وہ اتنی غلط غلط باتیں بولتے ہیں کہ سب پلٹو چاچا ہیں تو پلٹ گئے آپ نے بھی تو کہا تھا مانینی پردان منتری جی ڈی اے لاؤ نیتیش کے ڈی اے لے پر اپنے سوال اٹھایا تھا نیتیش باغو نے بھی آپ کو کہا تھا یہ بڑکا جھٹھا پارٹی یعنی بی جے پی وہ بھی کہا تھا آپ کو کہی آپ نے کیا کیا کہا ان کے بارے میں ٹھیک انہوں نے بھی جواب دیا کچھ کیا ہوگا لیکن میں شروع میں کہا تھا بی آر میں آپشن نہیں ہے اگر اپوزیشن میں جانا ہے تو آپ کو اپنے پریوار سے ہی مل جل کے کام چلانے پڑے گا آپشن بھی پر پریوار سے لیکن نیتیش کمار پی ایم میٹریل کہے جا رہے ہیں دو ہزار چوبیس کے لیے انہوں نے یہ تک کریا کہ دو ہزار چودہ والے دو ہزار چوبیس کے بارے میں سچیں وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں پی ایم پدھ کے امیدوار ہیں نیتیش کمار اس حصیتی میں کیا لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ کی لسٹ ہے ممتہ بنو جی نیتیش کمار کے سی آر یہ یہ نام آ رہا ہے اس بھی کہاں سے سب بڑیا لوگ ہیں سب اچھے لوگ ہیں ممتہ بنو جی نے تو جیسے میں نے کہا تو پورے ہندوستان میں پورے دنیا میں رول موڈل بن کر اوپر کے آئیں ہیں ٹرو لیڈر ماں سے صحیح معنوں میں ممتہ جی کے لئے فالنگ میں بھی دیکھ چکا ہوں آج ممتہ جی کے ساتھ پہلی بار ہوں اس سیٹ پہ جہاں تک کبھی سیٹ نہیں جیتی تھی آسن سول جہاں چناؤں لڑا میں لڑایا گیا مجھے اب وہاں تین لاکھ سے زیادہ لینڈ سلائیڈ وکٹری کر کے ہم نکلتے ہیں تو اس میں میں تو بہت بڑا شریح دے رہا ہوں ممتہ بنے جی کو اس کے بعد دے رہا ہوں میں وہاں کے ٹرمینل کانگریس کے نیتاؤں کو لیڈرز کو اور اس کے بعد آسن سول کی جنتہ کو تھوڑا بہت شریح مجھے بھی جاتا ہے اس میں تھوڑا بہت لیکن ممتہ کی اپنی آپ دیکھی کیا پاپلرٹی ہے کیوں نہیں ہو پائیں گے جب مہدی جی ایکسپٹ ہو سکتے ہیں ان کو کیا تھا تو ان میں کیا کمی ہے بھائی کیا مہدی جی میں سینگ لگے میں کیا ہمارے دوست ہیں میں تو جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے کیسے ان کو پروجیٹ کیا گیا تھا کیسے گاڑی کے پیچھے لوگوں کو دھوڑایا گیا تھا لوگوں دھوڑتے تھے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے تو کیا تھا کروایا تھا کہ کیسے اس کا بلٹ اپ دو بلٹ اپ دو بلٹ اپ دو اس کا یہ کر کے تو یہ تو اور ایک بات اور کہتا ہوں جو میں پہلے بھی کہہ چاہتا ہوں پردھان منتری تو اگر آپ کے پاس سنکھیاں بل ہو اپوزیشن کے پارٹی سے ساتھ ہو تو آپ بھی بن سکتا ہوں میں بھی بن سکتا ہوں بشرتے کی بپکش کا پورا ساتھ ہو سنکھیا بل ہو کوئی پردھان منتری بننے کے لئے کوئی آئی اس پردھان میں نیتش کمار پھٹ بیٹ جائیں گے کیوں نہیں بیٹی ہمانے پہلی بپکش کے فریم میں ابھی تو دیکھیں پورے سب سے بڑی بات انہوں نے کی بپکش کو جاگ رکتا پیدا کر دی بپکش میں آج بپکش ایک دم ہم سوچ رہا کہ ہاں ممکن ہے یہ ہم لوگ ایک گوڑ ایک جھوٹ ہو جائے یہ بہت بڑا کام ہویا اس موف سے آج بیہارب کی اس موف سے اور میں اس کے لئے اپنے شک کامنا اور شباشیش دیتا ہوں تیجسوی یادہ کو اور نیتش کمار کو نیتش کمار جی کی جو ایمیج بنی تھی اس گھٹنا کے بعد نیتش کمار جی نے اپنی ایمیج کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے ہم ایک بیہار کے باسی ہیں بھلے ہم دلی میں سانسد ہیں لیکن ہم سب نے دو ہجار پانچ میں نیتش جی کو جب مکھی منتری بنانے کے لئے پرچار پرسار شروع کیا تو ہم لوگوں کو بڑی آسا آکانچہ تھی وہ پوری بھی ہوئی ایسا نہیں کیا آکانچہ پوری نہیں ہوئی لیکن شاسن کی آکانچہ کوئی ایک پانچ سال میں سمپرون نہیں ہو جاتی ہے یہ ستت چلنے والی پرکریہ ہے سساسن ہونا چاہیے law and order ہونا چاہیے سب کچھ لیکن جس پرکار سے جنادیس کا اپمان کیا ہے نیتش کمار جی نے اس کی چرچہ بھاجپا سے زیادہ عام جنتہ کر رہی ہے ان کے ساتھ چناو لڑے تھے ہم اور وہ جتنی بھی باتیں آج بولیں گے یا بول رہے ہیں یا بولیں گے بعد میں میں سمجھتا ہوں وہ خود ہی اس میں ان کے جبان سے باتیں نہیں نکل رہی ہیں میں کل دیکھ رہا تھا جب وہ تیجسوی یادو کے ساتھ بیان دے رہے تھے تو ہر بیان کے بعد وہ ادھر دیکھتے تھے تو نیتش کمار جیسے بڑے ویکتتو کا اگر آج اپنی کوئی بات نہیں ہے خود سے بولنے کی وہ جو چھمتا ہے اس میں کم ہی آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتش کمار جی نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے گٹ بندھن دھرم کا پالن کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے منتریوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی بہت ساری پروبلمز آ رہی تھیں لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے کہیں ان کا اپمان کیا نہ ان کو کہیں نقصان پہنچانے کوزز کی نہ تو کہیں بڑی پارٹی ہونے کا بھارتی جنتہ پارٹی نے کہیں کوئی قدم دکھایا تو سوتہ سے ہی انہوں نے ایسا نرنے لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بیہار کی جنتہ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ واسطوں میں بیہار کا جو مول کلیان جو چاہتے ہیں وہ نرنڈر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں جی جب گٹ بندھن ہوتا ہے تو سب کوئی ایک دوسری کے لیے اچھائی بولتا ہے لیکن نوگ جوگ تو کافی سمیں چل رہی تھی نہیں نوگ جوگ کچھ نہیں چل رہی تھی کہاں ہے کسی ریکارڈ پہ ہے کسی فورم پہ ہے اب آپ کے من میں ہی چل رہا اتھل پتھل تو اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا نرنڈر موڈی جی ہمیشہ ہی نتیش کمار جی کا سممان کیے ہیں اور وہ وہ تو دیش کے ہر نیتہ کو بہت ہی آدھر کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے ویزن میں نیتہ کو چھوٹا دکھانا نہیں دیش کو بڑا دکھانا ہے دیش کو بڑا کرنا ہے تو اب بیان تو ان کے چرچہ میں ہے بھئی لالو جی نے کیا کہا لالو جی نے تو نتیش کمار جی کو ساپ کہہ دیا ہم تھوڑی کہتے ہیں لیکن آج جو ساپ کہتا تھا اسی کے ساتھ خود نتیش کمار جی نے کیا کہا جب ان کی انتراتما جگی تھی